بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ڈیئر سٹوڈینٹس آپ لوگ کا سواگت کرتا ہوں کمیسٹی وید یوسف عبداللہ میں آج ہم لوگ لیکچین بار ٹوئنٹی میں گرام اٹامیک ماس گرام مالیکولر ماس اور گرام فارمولا ماس کو ڈسپریس کرتے ہیں بہت سیمپل سا ہے آپ لوگ کو پتہ ہے ایٹمز کے ماس کو اٹامیک ماس میں ایکسپریس کیا جاتا ہے مالیکول کے ماس کو مالیکولر ماس میں سپیس کیا جاتا ہے فارمولا یونیٹ کے ماس کو فارمولا ماس میں ریپریزنٹ کیا جاتا ہے آگے کہ گرام اٹامیک ماس اگر ہم اسی اٹامیک ماس کو گرامز میں زہر کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا گرام اٹامیک ماس اور اسی کو ایک مول کہتے ہیں یعنی ایک اٹامیک ماس کو جب گرامز میں زہر کرتے ہیں تو وہ اس ایٹم کا ون مول بن جاتا ہے جو اٹامیک ماس ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایلیمنٹس کا ہوتا ہے مثال کے طور پر اب گرام اٹم آف ہیٹو جان کتنا ہوگا گرام اٹامیک ماس آف ہیٹو جان ون مول ہوگا کارپن کا بھی ٹویلو گرام ہے تو یہ بھی کس کے برابر ہوگا ون مول کے برابر ہوگا میں اس بات کو آگے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں آگے دیکھیں مالیکیول کا ماس ہے اس کو ریپریزینٹ کرتے ہیں مالیکیولر ماس بن جاتا ہے مالیکیولر ماس کو جب گرامز میں ظہر کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں گرام مالیکیولر ماس اور یہی ایک مول کے برابر ہوتا ہے جیسے گرام مالیکیولر ماس آف ایس ٹو کتنا ہے دو گرام ہے یہ ون مول کے برابر ہے اب گرام مالیکیولر ماس آف ایس ٹو کس کے برابر ہے ایٹین گرام کے برابر ہے ایسے فارمولہ یونٹ کے ماس کو فارمولہ ماس کہتے ہیں اور جب فارمولہ ماس کو گرامز میں زیاد کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ گرام فارمولہ ماس اور یہی ایک مول کے برابر ہوتا ہے ایسی طرح سے سی او سی او تھری ہنڈڈ گرام ہے یہ بھی کہہ وئن مول کے برابر ہے اب دیکھیں بیٹا تھوڑا سا گوٹ سے سنیں آپ لوگ کو مول کا کنسیپٹ دیتا چلوں ویسے نیکس ویڈیوز میں ہم لوگ بہت ڈیٹیل سے اب گوٹ روز نمبر اور مولز کو پڑھیں گے مگر یہاں تھوڑا سا گوٹ کریں اب یہ ایٹم ہے اس کا ماس اٹامک ماس یعنی ایک ایٹم کا جتنا اٹامک ماس ہے اگر اس کو گرامز میں زہر کر دیں تو وہ ایک مول کے برابر ہوگا ہیٹروجن ایٹم ہے اس کا ایک گرام ہے اٹامک ماس تو وہ ون مول کے برابر ہوگا اب کارپن ایٹم ہے اس کا کیا ہے بارہ گرام اٹامک ماس ہے تو یہ بھی ون مول کے برابر ہوگا اس لئے میں نے یہ لینے لکھئے ون گرام ایٹم اف ڈیفرینٹ ایلیمنٹس ایک گرام ایٹم یعنی ڈیفرینٹ ماس ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک مول ہیٹروجن میں ایک گرام ہو تو ایک مول کارپن میں بھی ایک گرام ہو نہیں بلکل بھی نہیں ایسا ہائے ہی نہیں یہ بلکل غلط ہے ایک گرام ہیٹروجن میں کو ایک مول کہتے ہیں اور بارہ گرام کاربان کو ایک مول کہتے ہیں کیوں کیوں کہ ہیڈروجن کا ماس ایک گرام ہے جبکہ کاربان کا ماس کیا ہے بارہ گرام ہے بلکل اسی طرح سے ملیکیولر ماس میں بھی ہے اور فارمولا ماس میں بھی ہے انشاءاللہ ہم آگے پورٹ ڈیٹیل سے انٹاپک سپورٹ کو پڑھیں گے اب اللہ حافظ ایویش یو بیسٹ افلاق